تین باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا یہ یاد رکھنے کی بات حضور نے فرمایا کبھی بھی اپنے دوست کے ساتھ بحث نہ کرو دوست کے ساتھ بحث ہے نہیں نہ ہوتی آج کل نہیں نہ ہوتی کہیں یہی تو ہوتی ہے یہی تو ہے ہر چوک میں ہر چراہے میں دو دوست دو وکیل بان کے کھڑے ہوتے آمنے سامنے اور ہارنے کا کوئی نام نہیں لیتا نبی پاک نے فرما جو دوست ہوگا وہ کبھی بحث وہ کبھی بحث نہیں کرے گا وہ دوست دوست کے ساتھ بحث نہ کرے حضور نے حکم دیا اور دوسرے نمبر میں فرمایا کوئی دوست کبھی اپنے دوست کا مزاک نہ اڑائے کبھی مزاک نہ اڑائے دیکھیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے کسی کا رنگ گورا ہے کسی کا کالا ہے کسی کا دونچہ ہے کسی کا نیچہ ہے مزاک نہ اڑائے لفظوں میں معنوں میں اشاروں میں کسی بھی حوالے اپنے دوست کا جہاں مزاک ہوتا ہے وہاں نفرت پیدا ہوتی یاد رکھیں باتیں دلوں میں رہ جاتے ہیں آہستہ آہستہ وہ دوستیں ختم ہو جاتی ہیں جن میں مزاک آتا نبی پاک نے تین باتوں سے منع کیا ایک فرمایا دوست سے باس نہ کرو ایک فرمایا اس کا مزاک نہ اڑاؤ اور تیسرا میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا اپنے دوست سے کوئی ایسا وعدہ نہ کرو جہ سے تم پورا نہیں کر سکتے کوئی ایسا اس کے ساتھ وعدہ نہ کرو کوئی ایسا وعدہ نہ کرو اپنے دوست کے ساتھ وہی بات کرو جس پر تم پورے اس کا مطلب کیا ہے امام غازالی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دوست کا Beijت میں اعتماد کبھی خراب نہ کرو کبھی خراب نہ ہو دوستیاں اعتماد پر قائم ہوتی ہیں میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوص والی دوستی کا حکم دیا اور کتنے پیارے لفظ درشاد فرمائے فرمایا میرا مومن تو وہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ ہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ ہی شئے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ حضور گئے جنگل میں اور وہاں سے اللہ کے معبوب علیہ السلام کے ساتھ ایک سیابی تھے حضور نے اپنے آتھوں سے مسواق کاٹی دو مسواق کے نبی پاک نے کاٹی درخت کے ساتھ ایک ٹیڑی تھی ایک سیدھی تھی کتنا فرق ہوتا ہے مسواق تو مسواق ہی ہوتی ہے ایک ٹیڑی تھی ایک سیدھی تھی لیکن دوستی کا جو تقاضی نبی پاک نے بیان فرمایا اللہ کے رسول کے ساتھ جو سیابی تھے حضور نے انہیں سیدھی مسواق دی اور خود جو تھوڑا سا بال تھا ٹیڑی تھی حضور نے استعمال کی تو وہ سیابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں غلام ہوں آپ آکا ہیں حضور میں امتی ہوں آپ نبی ہیں معبوب یہ آپ رکھیں اور وہ مجھے دے دیں میں غلام ہوں میں غلامانہ انداز میں رہنا پسند کرتا ہوں تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا فرمایا دوستی اور صحبت کے حقوق ہوتے ہیں دوستی اور صحبت کے فرمایا چاہے کوئی لمحہ کسی کے ساتھ رہے اس کا حق بنتا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ قیامت کے دن دوستی اور صحبتوں کے بارے میں سوال کرے گا تو فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ بھلا نہ کروں فقط تیرے ساتھ بھلای نہ کروں میں اپنے رب کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جاؤں میں چاہتا ہوں سرخرو ہی ملے اپنے دوست کا اچھا سوچنا اس کا بھلا کرنا اس کے لیے خیر کے جذبات رکھنا اس سے پیار کرنا اس کے لیے نرم رویہ تو پہلا عدب یہ ہے میرے بھائی کہ دوستی لگائیں دین کی بنیاد پر دوسری گزارج یہ ہے کہ دوستی میں کبھی بھی لالچ ہے نہ رکھیں اور تیسری بات یہ ہے کہ دوست دوست کی اصلاح کرے اس کی اصلاح کرے اس کی غلطی ہمارے ہاں جو امیروں کے بچے ہوتے ہیں یا جو امیر لوگ ہوتے ہیں انہوں نے دوست نہیں رکھے ہوتے ہیں انہوں نے خوش آمدی رکھے ہوتے ہیں بلے بلے کرتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات اور وہ بھی کھانے پینے کا سلسلہ ہوتا ہے اور یہ بھی بڑا اس میں اپنے آپ کو سمار سمجھ رہا ہے کہ اتنے لوگ میری تعریف کر رہے ہیں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میرا دوست وہ ہے جو میری غلطی مجھے بتائے جو آپ کی غلطیوں پر پردہ ڈال کے آپ کی غلطیوں پر پردہ ڈال کر آپ کو اس غلطی کا پابند کر رہا ہے وہ دوست تھوڑی ہے وہ تو دشمن ہے اور ہمارے دمانے میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ دوست کو اس کی غلطی نہیں بتائی جاتی دوست کو غلطی نہیں بتاتے بلکہ دوست کی غلطی باقی سب کو بتاتے ہیں باقیوں کو بتاتے ہیں یہ اس طرح کا ہے وہ پاس بیٹھا ہوا ہے تب تک گفتگو محبت کی اٹھ کے گیا تو کہتا ہے یہ کتائی بھی ہے یہ کتائی بھی ہے یہ ایک اتائی بھی چنگی مندی سجنہ کولوں سو واری ہو جاندی یار یاراندہ گلہ نہیں کر دے اصل پریت جنا دی یار یاراندہ گلہ نہیں کر دے اصل پریت وہ دوستی والے گلہ نہیں کرتے وہ تو دوست کی گلتی کو اپنی گلتی جانتے تو یہ یاد رکھ لیں سمجھ لیں جے کر یار دے نامدہ ملے میں نا انو چولی پا لیے پنجے سوٹیے نا پھر تو انسان کو بدلنا چاہیے اپنی طبیعت حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا دوست وہ ہے جو میری گلتی مجھے بتائے جو میری اصلاح کرے جو مجھے خبر کرے کہ بھائی یہاں تو بھول رہا ہے لوگوں کو بتاتے پھر نہ کہ فلانی گلتی ہے وہ اس طرح کرتا ہے اس طرح کرتا ہے لیکن اس کی اصلاح نہ کرنا اس کو بتلانا نہ یہ دوستی نہیں یہ دشمنی ہے میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دوست دو آتھوں کی طرح ہوتے ہیں دو بھائی دو آتھوں کی طرح ہوتے ہیں حضور اس کا کیا مطلب اللہ کی رسول نے فرمایا ایک ہاتھ کو اگر پانی کے نیچے کرو گے تو پانی تو بیہ جائے گا پر ہاتھ ساف نہیں ہوگا ساف کیسے ہوگا فرمایا جب دوسرا ہاتھ اس کے ساتھ رگڑو گے پھر دوسرے ہاتھ پر جب دوسرا ہاتھ رگڑو گے ملو گے تو دونوں صاحب ہو جائیں گے فرمایا دو بھائی دو دوست دو آتھوں کی طرح ہوتے ہیں اگر ایک پہ میل چڑ جائے تو دوسرا آگے بڑھ کے اس کی صفائی کیا کرتا ہے اگر پہلے میں غلطی پیدا ہو جائے تو دوسرا اٹھ کے اس کی اصلاح کرتا ہے کہتا بھائی ہمارے گھر کا معاملہ اسے کور کرنا ہے میری رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے ان محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو جہاں قرآن پاک پڑھا جائے جہاں در سے قرآن ہو جہاں اچھی معافل ہو فرشتے ان محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں تلاش کرتے ہیں اور ان محفلوں سے ہو کر فرشتے واپس جاتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں تو اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو مسلم کی روایت ہے کہاں سے آئے ہو یا اللہ زمین پہ آئے تھے تیرے کچھ بندے تھے بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہے تھے تو اللہ فرماتے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے یا اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے کسی چیز سے پناہ بھی مانگتے ہوں گے خدا یا دوزک سے پناہ مانگتے تھے فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جہنم سے ازاد کر دیا اور جنت عطا کر دیا فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ذکر کرنے نہیں آیا تھا ذکر کرنے نہیں آیا اس کو کوئی کام تھا ویسے ہی آ گیا محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کوئی کام ہوگا تو آیا کچھ دیر کھڑا رہا کچھ دیر اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو مسلم شریف میں میرے رسول پاک فرماتے ہیں جو اچھوں کی صحبت میں کھڑا ہوا اگرچہ مقصد اس کا اچھا بننا نہیں تھا فقط آنا مقصد تھا کسی اور مقصد کے لیے آیا پر اچھوں کے پاس آ گیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیکوں کی برکہ سے اسے بھی جنت اتا فرما دیئے فرمایا جو نیکوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ بدبخت نہیں رہتا اللہ اسے نیک بخت بنا دیتا ہے تو یاد رکھیں اچھی دوستی آپ کے اندر اچھے افکار پیدا کریں اچھے افکار میرے حصہ فرماتے ہیں جو آدمی دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہے نا جو چاہتا ہے میں آگے بڑھوں ترقی کروں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جنہوں نے زندگی میں بڑی ترقی کی ہے جو چاہتا ہے میں روحانیت میں آگے نکل جاؤں تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جن کو اللہ نے روحانیت کا نور دیا ہوا ہے اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں اور ان کی صحبت میں جو چھوٹا بیٹھتا ہے اللہ اسے بھی بڑائی عطا فرما دیتا ہے بڑھوں کی صحبت میں بیٹھیں اچھے لوگوں کے پاس وقت گزاریں اور جب جائیں تو کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں میرے عزیزوں دوستیاں رب رسول کے پیار پر حضرت ابو عدریس خولانی تابی بزرگ ہیں کہتے ہیں حضرت ماز بن جبل دمشق ہے حضور کے صحابی تھے بڑے خوبصورت جوان تھے دانت ان کے چمکتے تھے فرماتے ہیں میں مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا ایک حالہ بنا ہوا ہے حالہ اور لوگ حضرت ماز بن جبل سے مسائل پوچھ رہے ہیں کہتے ہیں میں بھی بیٹھ گیا راش بڑا تھا بات نہ کر سکا اگلے دن میں نے سوچا کہ میں ذرا ٹائم پر مسجد جاؤں گا تاکہ حضرت ماز بن جبل سے میری ملاقات ہو جائیں میں کافی پہلے گیا کہ ان سے مل جاؤں تنائی میں کچھ وقت ملے مجھے فرماتے ہیں میں پہلے گیا لیکن وہ مجھ سے پہلے مسجد میں آئے تھے اور آکے نماز ادا کر رہے ہیں نوافل میں مشغول تھے وہ فارغ ہوئے میری طرف دیکھا کہنے لگے کیسے آئے ہو میں نے کہا حضور کل میں نے آپ کی باتیں سنی آپ کی زبان سے قرآن سنا رسول اللہ کا فرمان سنا آپ کے لب و لہجر سے مجھے مٹھان چھلکتی دکھائی دی میں تو کل سے آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے اللہ کی رضا کے لیے میں پیار کرنے لگا ہوں تو حضرت ماز بن جبل کہنے لگے پکی بات بتا واقعی ایسے اس نے کہا حضور فقط اللہ کی رضا کے لیے فقط اللہ کی رضا کے لیے میں آپ کے پاس آیا کروں گا نوکری کروں گا خدمت کروں گا آپ مجھے میرے رب رسول کا نام سکھائیں فرمایا پکی بات ہے کہ پکی بات ہے پھر پوچھا پکی بات ہے کہ ہاں فرمایا سن پھر میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں رب تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا ہے اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور اس دوستی کا فائدہ قرآن مجید سورہ زخرف آیت نمبر سرسٹھ یہ گھر جا کے کھولیے گا ان کو دیکھئے گا اور اپنے عقیدے پر ناز کیجئے واضح آئے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں کسی تعویل کی ضرورت نہیں کسی بزرگ کے کول کی ضرورت نہیں قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے فرمایا گہرے دوست قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے گہرے دوست لیکن جو متقی پریزہ گار ہوں گے وہ یہاں بھی دوست ہوں گے قیامت میں بھی دوست ہی رہیں گے گہرے دوست قیامت میں دشمن بنیں گے کہیں گے یا اللہ میں تو نہیں جاتا تھا برے کام یہ مجھے لے جاتا تھا دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے لیکن فرمایا جو متقی ہوں گے یہاں بھی دوست ہوں گے وہاں بھی دوست ہوں گے طبرانی شریف میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھے نیک لوگ ہوں گے نا ان میں سے اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو جنت دے گا کچھ کے اندر کمیاں ہو گئیں کوتانیاں رہ گئیں رب تعالیٰ نے ان کے لئے جہنم کا فیصلہ کر دیا تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ جو جنت میں جانے والے دوست تھے جب جنت میں جائیں گے تو عرض کریں گے اور کریں گے بھی اللہ کی توفیق سے کہیں گے اے اللہ ہمارے ان دوستوں کو بلا وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے ہمارے ساتھ مسجد کو جاتے خدا بندہ ان کو بھی بلا رب تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ چونکہ انہوں نے گلتیاں کی کوتانیاں کی ان کے لئے دوست کا فیصلہ کر دیا گیا وہ تو جانم میں جلے گئے میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جگڑا کریں گے جیسے کوئی پیارا اپنے بڑے کی بارگاہ میں جگڑا کرتا ہے کہیں گے اے اللہ نہیں انہیں بلا اے اللہ انہیں انہیں بلا بلا ہم دوستوں کے ساتھ جائیں گے ان کے ساتھ جائیں گے تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں ان نیکوں کی سفارش کی برکت سے اللہ فرمائے گا جاؤ جہنم کے دروازے کے قریب جو جو تمہارا دوست ہے اسے پہچانتے جاؤ اور جہنم سے نکالتے جاؤ اس لیے کہ تمہاری دوستی کی بنیاد تقوی ہے پریزگاری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دوست کٹھے رہتے تھے دنیا میں اور جب وہ قیامت کے جن اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو ہوا یہ کہ دونوں کی کچھ نہ کچھ نیکیاں کم ہو گئیں سمجھ لیں دونوں کی 80 فیصد نمبر آئے 20-20 فیصد میں فیل ہو گئے اب 100 فیصد نمبر چاہیے تھے جنت میں جانے کے لیے اب وہ دونوں 20-20 فیصد نیکیاں ڈھونڈنے نکلے ماں کے پاس گیا اماں نیکیاں چاہیے اس نے کہا مجھے تو آج اپنی بڑی فکر ہے اب دونوں کو نہیں پتا لیدہ لیدہ کہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہو گیا اس کا عساب وہاں ہوا اس کا وہاں ہوا دونوں 20 فیصد نیکیاں ڈھونڈ رہے تھے دونوں کو کوئی نہیں ملی رستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی تیرا کیا بنا اس نے کہا یار 20 فیصد کمی رہ گئی تیرا کیا بنا 20 فیصد رہ گئی اب دوست تھے نا دوست دنیا میں بھی سعودہ نیکی کا آخرت میں بھی نیکی کا ایک کہنے لگا یار تو اس طرح کر میری والی بھی لے تو تو جنت میں جانا دوست تھے نا حضور فرماتے ہیں کہنے لگا تو میری لے تو تو جا نا چلو ایک تو جاے نا فرماتے ہیں اس نے اس کو نیکنیاں دے دی وہ جنت کے دروازے پہ گیا تو اس کے دل میں خیال آیا میں کتنا خودگرز ہوں میں کتنا خودگرز ہوں اس نے نیکنیاں دے کے مجھے بھیجا اور میں نے اس کا سوچا ہی نہیں وہ دروازہ جنت سے پلٹ آیا رونے لگا عرش کا مالک جو سارا کو جانتا ہے فرشتوں سے پوچھتا ہے اسے پوچھو کیا بات ہے اس نے کہا مولا میربانی کار میں دنیا میں بھی اس کے ساتھ رہا ہوں اگر جنت میں بھی ہمیں کتھا فرما دے تیری شان رحمت میں کمی نہیں آئے گی میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس دوست کی برکر سے اللہ دوسرے کو بھی جنت اتا فرما دے گا اللہ دوسرے کو بھی جنت دے دے گا اس دوست کی برکر سے پھر میرے مصطفیٰ کریم نے دوسری جگہ پہ فرمایا حضور فرماتے ہیں دو دوست کٹھے رہتے تھے ہی کٹھے نیکیاں کرتے تھے نماز پڑھتے تھے عبادت کرتے تھے ایک میں کتا ہی رہ گئی کوئی گلتی بڑی ہو گئی اب ایک جنت میں دوسرا جہنم میں اب وہ جب جنت میں داخل ہوا تو عرض کرتا ہے یا اللہ میرے دوست کو بھی بلا میرے دوست کو چنگیاں دیل لڑ لگی ساتھیں میری چولی چپولپ ہے اے اللہ میرے دوست کو بھی بلا فرشتہ کہتا ہے کہ وہ تو جہنم میں ہے جہنم میں یہ لفظ موجود ہیں اتنے خوبصورت دوست بھی ہوتے ہیں اس طرح کے میں یرانے ہوں گے یہ بھی انوان ہوگا قیامت میں یہ رنگ بھی مہکے گا اے اللہ دوست کو بھیج دے جنت میں تو حکم ہوگا کہ وہ تو جہنم میں ہے اس کے لئے تو دوست کا فیصلہ ہوا ہے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ دوست سرز کرے گا اے اللہ کیا لفظ ہیں کیا حسن ہے کہے گا رب کریم سے کہو کہ یا اسے جنت میں بھیج دے یا مجھے بھی جنت میں بھیج دے او جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے تے او دوزخ میں نو لک بہشتان جتھے سو نہ آوے جاوے کہا پھر میرے لئے ابھی وہی فیصلہ ہو جائے میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب فرمائے گا تو میرے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے تو میں تو کہیں بڑھ کے اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں جاؤ اس کے دوست کے کہنے پر اسے جنت دے دو میرے بھائی میار دوستی کا دیکھیں میار ہم اپنے بچوں کی دوستیاں لگاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہمارا بچہ کسی امیر کی دوستی میں ہے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ امیر کی دوستی اس کے اندر احساسیں کم تر ہی پیدا کر دے یہ امیر کی دوستی اس کی عادتوں کو بگاڑ دے لی یہ امیر کا دوستانہ اسے بہت سارے ایسے مسائل کا شکار کر دے گا بچوں کو خیال کرو ان کے دوستانے کہاں ہیں انہیں دوستانے بنا کے دو اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ان کے یرانے ہو گئے جو ان کے اخلاق کو کردار کو نظریات کو بگاڑ دیں گے تمہارے لیے ابھی مسئلہ بن جائے ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگوں نے بچوں کو آزاد چھوڑ دیا جہاں مرضی بیٹھے جہاں مرضی اٹھے ساری زندگی باپ پڑھاتا گیا لکھاتا گیا بعد میں بچہ صاحب بڑے ہوئے تو اس نے کہا اببہ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا میں نیا مذہب سیکھ کے آیا ہوں کوئی دعا نہیں مانگنی کوئی ختم نہیں دلانا کچھ نہیں فارغ ہے اببہ جی اس لیے کہ میں اب جس صحبت میں بیٹھا ہوں وہاں سے مجھے یہی انداز ملا ہم نے جب خیال نہیں رکھا اس پودے کا خیال نہیں رکھا اس کے ساتھ جو جڑی بوٹیاں تھی ان کو تلف نہیں کیا اس کے ساتھ جو غلازت تھی اس کو ہٹایا نہیں پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے میرے بھائی کہ حالات بگڑ جاتے ہیں دوستی کا میار تقوی پہ رکھیں دوستی کے عداب یہ ہیں کہ دوست کے ساتھ کوئی لالچ نہ رکھیں دوست کی کبھی عیب جو ہی نہ کریں دوست کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور دوست کہ دوست کو دوست سمجھیں اس کے دشمن کو دشمن جانے اور یہ بھی خیال رہے کہ دوست امام غزالی فرماتے ہیں دوست کا انتقال ہو جائے تو دوست کی ذمہ داری ہے اس کے گھر والوں کا بھی خیال کریں اگر اس کے ذمہ کرزیں ہوں اور یہ طاقت رکھتا ہو تو کرز بھی ادا کریں اگر اس شخص کا انتقال ہو جائے تو کوشش کریں اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ بھی پڑے وہ یا وہ سارے کام کریں جن کاموں سے حق دوستی ادا ہوتا ہے اور ایسی ہر حرکت سے بچے جس سے اس کے دوست کو تکلیف ہو میرے رسول پاک سیدی علم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے دوست حضور نے فرمایا میرا خلیل ہے اور اس دوستی کا انجام یہ ہوا کہ وقت وصال بھی جناب صدیق اکبر نے فرمایا مجھے گمبد خضرہ پہ لے جانا اور دیکھنا اگر دروازہ کھل جائے تو دفن کرنا آپ ساری کتابیں دیکھ لیں سیابا کہتے ہیں ہم نے دروازے پہ راک کے عرض کی حضور ابو بکر آزر ہیں لیٹنا چاہتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کے روزے سے آواز آئی دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو دوست کو دوست پانی پرنسے لیا رنگا رنگ کڑے پریا اس دا جانیے جیس دا توڑ جڑے دوستی تعلق کو نبھائیں اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اس کی بنیاد اللہ کی رضا بنائیں غریبوں سے دوستی لگائیں ایسے لوگوں سے دوستی لگائیں جن کی آپ کو ضرورت ہے جن کو آپ آت تھام کے آگے تک لے جا سکتے ایسے لوگوں کے ساتھ یرانہ قائم کریں دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک وطالعہ قرآن و سنت کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے آخر دعوان آن الحمدللہ